جیسے آپ سب ایزی اپروچ ٹو سائنس چینل سے آج ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل پروپرٹیز آف بیسیز اس ویڈیو میں ہم بیسیز کی کچھ پروپرٹیز دیکھیں گے یعنی ہم رییکشنز کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ جتنی بھی قسم کی بیسیز ہیں وہ مختلف سبسٹانسز کے ساتھ کس طرح رییکٹ کرتی ہیں مثلا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیسیز جو ہیں وہ ایسٹس کے ساتھ جب رییکٹ کرتی ہیں تو کون سی پروڈکٹس دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی قسم کی بیسیز ہیں جب وہ سورٹس کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہیں تو دین کیا پروڈیکٹس دیتی ہیں اور کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنا جو مین ٹاپک ہے کیمیکل پروپٹیز آف بیسیز ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جتنے بھی قسم کی بیسیز ہیں ان کا رییکشن ایسٹس کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں ہم جب ہم نے کیمیکل پروپٹیز آف ایسٹس کی یہ تھی تو اس میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا سیم وہی چیز یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے اگین کہ ایسٹس یا بیس جب آپس میں ملتے ہیں تو کون سی چیزیں بنتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایسٹس اور بیس آپس میں رییکٹ کرتا ہے تو ہر صورت میں ہمارے پاس سالٹ بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سالٹ بنتا ہے اور دوسرا وارٹر بنتا ہے تو آج بھی ہم کوئی دو رییکشن ڈسکس کریں گے کوئی دو چاہتے رییکشن ڈسکس کریں گے ان رییکشن سے آپ اس بات کا ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جب بیس جس ایسٹس کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں تو صورتس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو یہاں پہ پہلے لے لیتے ہیں ایسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے جی ایسٹ ایسٹیل کیا ہے ایک بہت ہی فیموس ایسٹ ہے ٹھیک ہے ہائیڈوکلوریک اس کو ایسٹ بولتے ہیں ایک ہم فیموس لے لیتے ہیں یہاں پہ بیس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس صورڈیوم ہائیڈرکسائیڈ بیس ہے ایک ٹھیک ہے جب یہ ریاکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جب بیس کرتا ہے ریاکٹ ایچ سی ال کے ساتھ کیونکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلے ہیڈنگ آپ لگا لیں یہاں پہ ریاکشن آف بیسیز ویڈ ایسٹس تو ایسٹس کے ساتھ بیس ریاکٹ کرے گی تو کیا ہوگا یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہاں سے جو سوڈیم ہے وہ اترے گا اور وہ جناب ریاکٹ کر لے گا یہاں پہ موجود جو ہے کلورین کلورین کے ساتھ وہ ریاکٹ کر کے تو یہاں پہ کیا بنا دے گا این ای سی ال این ای سی ال کیا ہے جی ایک بہت ہی فیمس سالٹ ہے جسے ہم کومن سالٹ کہتے ہیں ٹیبل سالٹ بھی کہتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا بچا باقی ہمارے پاس بچا او ایچ اور ساتھ میں ایک ہمارے پاس بچ گیا ایچ سیمپل تو آپ کو پتا ہے کہ او ایچ اور ایچ آپس میں جب کمبائن ہوتے ہیں تو کیا چیز بنتی ہے وارٹر بنتا ہے ٹھیک ہے جی لیں یہ ہمارے پاس وارٹر بن گیا یہ ایک ہمارے پاس ریاکشن ہے بیس کا ایسٹر کے ساتھ اور کوئی ریاکشن دیکھ لیتے ہیں اسی طرح اسٹر بدل کے دیکھ لیتے ہیں بیس بدل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ انچing qui بدلتے ہیں یہاں پہ ہمنے ایچ page لیا تھا ہم یہاں پہ سلفیورک ایسرٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سلی اور مجر کیا ہے جی گندہ کا تضاب ہے یہ بھی بہت فیموس ایسر ہے اس کو آپ بیس بھی بدل دیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بیس رکھ لیں سوڈیم سوری پوٹاشیوم ہائیڈرکسائیڈ ٹھیک ہے پوٹاشیوم ہائیڈرکسائیڈ جب رییکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو کیا کرے گا اس میں سے سلفیٹ گروپ کو جو پوٹاشیوم ہے وہ لے لے گا نکال لے گا یہاں سے اور اس کے ساتھ رییکٹ کر کے تو پوٹاشیوم سلفیٹ بنا دے گا اب جب اس نے یہاں سے سلفیٹ گروپ لینا ہے تو اسے یہاں سے کتنے ایچ اتارنے پڑییں گے ٹو ایچ اتارنے پڑیوں گے جب اس کو ٹو ایچ اتارنے پڑییں گے یہاں سے تو پھر اس کا اپنا جو نمبر ہے وہ بھی کتنا ہونا چاہیے ٹو ہونا چاہیے لہٰذا یہاں سے کیا ہوگا کہ جو سلفیٹ گروپ ہے وہ اترے گا ٹھیک ہے اور جا کے یہ رییکٹ کر جائے گا اس کے ساتھ پوٹاشیوم کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس بنجے گا کے ٹو ایس سو فور ٹھیک ہے اچھا جی باقی کیا چیز بچی اب ذرا دھیان رکھیں یہاں پہ او ایچ جو ہیں کتنے ہیں ٹو ہیں کیونکہ یہ ٹو جو ان دونوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ٹو او ایچ کتنے ہیں ٹو اور یہاں پہ ایچ کتنے ہیں ٹو لہٰذا ہمیں کیا جو ہے وارٹر کا مولیکل بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہمیں او ایچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایچ کی ضرورت ہوتی ہے تو وارٹر بن جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ہی ایچ ہیں ٹو ہی او ایچ ہیں تو یہ آپس میں کمبائن ہو کے ہمارے پاس وارٹر کے ٹو مولیکل بن جائیں گے تو یہاں پہ پہ پھر ہم کیا لکھ سکتے ہیں ٹو مولیکلز آف وارٹر ہم لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے جو ہے ایسڈ اور بیس چینج کر کے بتایا کہ کس طرح جو ہے بیس ایسڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں ایک اور بیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بیس یہاں پہ ہم نے دونوں او ایسڈ والی لیں ہیں اب ہم بیس بدل لیتے ہیں دیکھیں یہ ایچ ٹو ایس او فور ہے ہمارے پاس آپ بیس کوپر اوکسائیڈ کا اپنے نام سنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی ایک بیس ہے لیوز کے مطابق ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا ریاکشن کرواتے ہیں تو کیا چیز بنیں گے یہاں سے جو کوپر ہے کوپر ایک میٹل ہے اور یہ کیا کرے گی یہاں سے سلفیٹ کو اتارے گی ٹھیک ہے سلفیٹ کو کیا کرے گی اتار لے گی اور اس کے ساتھ مل کے کوپر سلفیٹ بنا دے گی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو کوپر ہے یہ یہ کتنی ویلنسی شو کرتی ہے اس کا اوکسیڈیشن نمبر پوزیٹیو ٹو ہوتا ہے یعنی یہ اس کو اتار سکتی ہے ایز ٹھیک ہے تو جب یہ اس کو اتارے گی یہاں سے ٹھیک ہے تو کیا بن جے گا ہمارے پاس کوپر سلفیٹ کوپر سلفیٹ یہ لیں جی یہ ہمارے پاس کوپر سلفیٹ بن گئے یہاں پر ٹو نہیں آئے گا کیونکہ اس کا اوکسیڈیشن نمبر ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہمارے پاس کیا بچا ایک او بچ گیا اور دو ہمارے پاس یہاں پہ ایچ بچ گئے تو ٹو او اور یہ جو ایچ ہیں یہ آپس میں کمبائن ہوں گے اور کیا بنا دیں گے وارٹر وارٹر کے کتنے مولیکل یہاں پہ بنیں گے سنگل بنے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ او بھی سنگل ہے اور یہاں پہ جو ایچ ہے وہ ٹو ہے اس وجہ سے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ ٹو نہیں لگا دینا اس کی طرح ہمیں بھی شاید ٹو ہی بنیں گے تو ہمیشہ اس کا جو ہے ایک بنے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ری ایکشنز ری ایکشنز آف بیسیز اے اب ہن آمونیم آمونیم صالز ٹھیک ہے جی امونیم صالز کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جتنی بھی قسم کی بیسیز ہیں وہ جب ری ایکشن کرتی ہیں تو کون سی پروڈکس بنتی ہیں اور کن کنڈیشنز میں ری ایکشن کرتی ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہی ہم ٹھیک ہے تو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ امونیم سالٹس کون سے ہوتے ہیں امونیم سالٹس میں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جس میں امونیا سے ریلیٹڈ کوئی چیز آ رہی ہے یہ سب سے فیموس جو ہے امونیم کلورائیڈ امونیا کا سالٹ اس کو سمجھا جاتا ہے اس کے بعد یہ این ایج فور امونیم سلفیٹ یہ بھی دو فیموس سالٹس ہیں جو امونیم سالٹس سمجھے جاتے ہیں کیا کرنا ہے ان کیا رییکشن کروانا ہے بیسز کے ساتھ کوئی بھی دو بیسز لیتے ہیں اور ان کا رییکشن کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے امونیم کلورائیڈ اس کا آپ نے رییکشن کروانا ہے کسی بھی بیسز کے ساتھ ہم سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ لے لیتے ہیں یہ سوڈیوم ہائیڈرکسائیڈ ہے جب اس کے ساتھ رییکشن کرے گا تو ہوگا کیا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ جو ہے بیس اس طرح کے سالٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو یہ یہاں سے آپس میں مل جاتے ہیں یعنی سوڈیم جو ہے وہ یہاں سے کالورین کو لے لے گا اور کیا بنا دے گا کومن سالٹ یہ ہمارے پاس کومن سالٹ بن جائے گا اب باقی کیا چیز رہ گئی یہاں پہ رہ گئے او ایچ اور یہاں پہ کیا رہ گئے ہیں این ایچ فور اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے ایک ہمارے پاس بچ ہے این ایچ فور اور ایک ہمارے پاس کیا بچ ہے او ایچ اب او ایچ جو ہے وہ یہاں سے ایک ایچ جو ہے وہ لے گا یہاں پہ کتنے رہ جائیں گے این ایچ تھری اور ایچ جو وہاں پہ چلا گیا ہے وہاں پہ چلا جائے گا تو وہ وارٹر بن جائے گا اسی طرح یہاں پہ ہوگا کہ یہ او ایچ جو ہے یہاں سے ایک ایچ کو لے گا اور کیا بنا دے گا وارٹر بنا دے گا ٹھیک ہے اور باقی جو بچے گا وہ کیا بچے گا امونیا جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے یہ NH3 ہمارے پاس امونیا بچ گیا ہے امونیا کیا ہے امونیا کے گیس ہے لہٰذا یہ فضاء میں موو کر جائے گی یہاں پہ سٹے نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ ایک ریاکشن ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جب امونیم سلفیٹ ہے ہمارے پاس NH4 سلفیٹ یہ سلفیٹ گروپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ایسو فور کو سلفیٹ ہے امونیم سلفیٹ ہے اس کو آپ ریاکشن کروا دیں کسی اور بیس کے ساتھ اس کے ساتھ کروا دیں پوٹاشیوم سلفیٹ کے ساتھ کروا دیں یا کیلشیوم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ کروا دیں کسی کے ساتھ بھی کروا دیں جیسے سیمپل ہے ہم چلے ہمیں کیلشیوم کے ساتھ کروا دیں کیلشیوم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ یہ کیلشیوم ہائیڈروکسائیڈ ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کا ریاکشن کروائیں گے تو اس کے ساتھ ریاکشن جب ہم کروائیں گے اس کا تو کیا ہوگا یہاں سے آپ یہ جو کیلشیم ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا سلفیٹ گروپ کو لے لے گا ہمیں پتہ ہے کہ جو کیلشیم ہے اس کا اکسیڈیشن نمبر پوزیٹیو ٹو ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے اس کو یہاں سے لینا کوئی مشکل نہیں ہے لہٰذا یہ اس کو یہاں سے مطلب کے لے لے گا اور یہاں پہ کیا بنا دے گا ہمارے پاس کیلشیم سلفیٹ ٹھیک ہے یہ اس نے یہاں سے اس کو اتار کے تو یہ کیلشیم سلفیٹ بن گیا یہ بھی ایک سالٹ ہے اب جو باقی چیز بچی ہے باقی ذرا اس کو دیکھیں کہ باقی کیا کیا چیز بچی ہے اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو nh4 ہیں یہ کتنے ہیں 2 ہیں nh4 nh4 لیں جی یہ 2 ہیں مارے پاس میں نے اس کو 2 علید علیدہ کر دیئے اب یہاں ہمارے پاس oh کتنے ہیں oh b2 ہیں اب کیا ہوگا کیا یہ جو oh ہے یہ یہاں سے ایک جو ہے وہ ہائٹروژن کو لیں گے اور وارٹر کا بنا دیں گے ایک اگر یہاں پہ جائے تو کیا ہوگا اس نے کس میں کنورٹ ہو جانا ہے وارٹر میں اور باقی جو چیز ہمارے پاس رہ جائے گی وہ کیا رہ جائے گی یہاں سے اگر ایچ چلا جائے تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا امونیا رہ جائے گا nh3 یہاں سے اگر ایک ایچ ادھر چلا جائے گا یہاں پہ کیا رہ جائے گا nh3 امونیا رہ جائے گا تو اس طرح یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ہیں وارٹر کے مولیکل وہ کتنے بنے وان وان کتنے بن گئے two h2 o دو مولیکل بن گئے اور یہاں پہ امونیا ایک یہ اور ایک یہ ٹوٹل کتنے بن گئے امونیا کے مولیکل بھی ہمارے پاس two بن گئے ہیں تو یہ چیزیں اصل میں یہاں پہ بننی ہیں جو ہم ڈریکٹ یہاں پہ لکھیں گے وہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بنائیں گے آپ بنے گا two مولیکل کس کے بنیں گے وارٹر کے مولیکل بنیں گے اور ہمارے پاس two ہی امونیا کے مولیکل یہاں پہ موو کر جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب دوبارہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی امونیا جو سالٹ ہے کسی بیس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ وارٹر اور امونیا اور کومن سالٹ لازمی بنتے ہیں تو یہ اس طرح یہاں پہ اس کے ان کے رییکشنز ہوتے ہیں اور یہ پروڈکس ہوتی ہیں یہ آپ کا رییکشنز تھا رییکشن آف بیسیز وید امونیم سالٹ نیکسٹ اب ہم کریں گے لاسٹ میں اس کے رییکشنز رییکشن آف بیسیز وید سالٹ دا سالٹ ہیوی میٹلز ٹھیک ہے یہ بھی سالٹ تھے لیکن ان کے ساتھ جو ہیں وہ میٹلز نہیں تھی نہ وہ ہیوی میٹلز نہیں اب ہم نے وہ سالٹ لینے ہیں جن کے ساتھ جو میٹلز ہیں وہ ہیوی ہوں گی ہیوی میٹلز کون سی ہو سکتی ہیں مثلا سیمپل ہے جیسے آپ کے پاس آئرن ہے اس کو ہیوی میٹلز سمجھا جاتا ہے کوپر ہے یہ ہیوی میٹلز ہو سکتی ہے زنک ہے ٹھیک ہے یہ ہیوی میٹلز یعنی اس طرح کے جو ان میٹلز کے ذریعے سے سالٹ بنے ہوں گے ان سالٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جب بیس کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں تو دین کیا بنتا ہے یا کون سی چیزیں بنتی ہیں کون سی پروڈکس بنتی ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہی ٹھیک ہے تو اس کو میں ریز کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اب وہ رییکشن لکھوں گا ان سالٹس کو مطلب بیسیز کے ساتھ رییکٹ کرواؤں گا جو ہیوی میٹلز رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ہیڈنگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے رییکشن 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 آف بیس بیسیز سالٹس میں کومن سالٹ کر لیتا ہوں سالٹس کہہ دیتا ہوں آپ سمجھ لینا کہ کس قسم کے سالٹس ہیں ٹھیک ہے سالٹس کے ساتھ یہاں پہ یاد رکھنا ہے ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کی ہیوی میٹلز والے سالٹس کے ساتھ بیسیز رییکٹ کرتی ہیں تو لازمی جو پروڈکٹ بنتی ہے اس میں پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے کیا بنتے ہیں پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں وہ پریسیپیٹیٹ کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر ہوتا ہے ڈیفرنٹ کلرز کے پریسیپیٹیٹ بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک دو رییکشنز کرتے ہیں اس سے آپ کو سیادہ جو ہے آپ کا جو کلیر ہو جائے گا کونسیپٹ اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو آئیں پھرس رییکشن کرتے ہیں ہم اس کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے تھوڑی سے نا اس کو لائن لگا لیں تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں لائن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں جی ہم نے کیا کرنا ہے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے ایسی میٹلز لینی ہے دیکھیں ایسی سالٹس لینے جس میں آئیرن ہو جس میں زنک ہو جس میں کوپر ہو یہ سارے ہوں تو ہم اس کو یہاں آپ کوپر کہہ لیں کوپر بھی ہو سکتا ہے کیلشیم بھی ہو سکتا ہے یہ ساری میٹلز والے سالٹس لینے ہیں اور ان سالٹس کو ہم نے رییکٹ کروانا ہے بیسیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو آئیں ہم اس کو رییکشن کرواتے ہیں بہت ہی فیمس ہمارے پاس ایک سالٹ ہوتا ہے کوپر کا تینا کوپر سلفیٹ کا کیوں پر سلفیٹ سی یو ایسو فور یہ آپ نے اقصر دیکھا ہوگا بہت ہی فیمس ہمارے پاس یہ ایک سالٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ رییکٹ کرواتے ہیں کسی بھی بیس کے ساتھ یہ جیسے یہ بیس ہے یہ بیس ہے ٹھیک ہے یہ بیس ہے کوئی بھی بیس ٹھیک ہے تو ہم اس کو بیس کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں اس کو لے لیں یہ زیادہ ایزی رہے گا آپ کو ٹھیک ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ اس کا رییکشن کرواتے ہیں جب سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ اس کا رییکشن کروائیں گے تو ہوگا کیا اس کو سمجھیں ذرا اب یہ جو ہے کوپر ہے کوپر نے جب سلفیٹ کو چھوڑنا ہے تو اس نے اس کے اوپر ویلنسی جو ہے وہ مائنس ٹو چھوڑنا ہے یعنی مائنس ٹو پلاس ٹو اس کی ویلنسی ہے یہاں پہ اکسیڈیشن نمبر ہے اس کا مائنس ٹو ہے جب یہ یہاں سے ازاد ہوگا اگر ہم اس کا انٹرنل سٹکچر دیکھیں تو ایسے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ سوڈیم اگر سلپیٹ گروپ لینا ہے تو پھر یہاں پہ سوڈیم کے پاس ٹوٹل کتنے ہونے چاہیے سوڈیم ایٹم ٹو ہونے چاہیے لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کریں گے ٹو لگائیں گے ٹو لگائیں گے جب تو ہوگا یہ یہاں پہ جو سوڈیم ہے وہ سلپیٹ گروپ کو بڑی آسانی سے یہاں سے لے لے گا اور جب لے لے گا تو یہ ہمارے پاس بنا دے گا سوڈیم سلپیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا سوڈیم سلپیٹ اب باقی کیا چیز رہ گئی یاد رکھنا کہ یہ جو ٹو ہے وہ او ایچ کا بھی ہے تو ہائیڈروکسائیڈ جو ہیں اس کے مولیکل بھی کتنے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ او ایچ کتنے ہیں تو یہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے جب لگیں گے تو کیا بنائیں گے کپر کپر ہائیڈروکسائیڈ بنائیں یہاں پہ یہ آپ نے یاد رکھ ن ہوا کیسے پھر میں اگین کہتا ہوں کہ سوڈیم نے یہاں سے سلپیٹ گروپ اتارا ہے اور سوڈیم سلپیٹ بن گیا ہے اور یہاں پہ اگین بیس بنی ہے کپر اوکسائیڈ کی وہ کیسے بنی ہے او ایچ چونکہ یہاں پہ دو بچے ہوئے تھے انہوں نے یہاں سے کپر کو ایزی لیا اور کوئی بھی دیکھ لیں ٹھیک ہم آئرن کے سالٹ وہ دیکھتے ہیں آئرن کا سالٹ وہ کون سا ہوتا ہے بہت ہی ایس ہے سالٹ ہے آئرن سلپیٹ آئرن سلپیٹ جب رییکٹ کرتا ہے کسی بھی بیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں سیم وہی چیز یہ بھی کتنی ویلنسی شو کرتا ہے آم طور پہ اس کی اوکسی نمبر ہوتا ہے پلاس ٹو ہوتا ہے تو جب اس کو آئرن چھوڑے گا پلاس ٹو چارج کے لحاظ سے تو اس کے پاس ٹو 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 ایٹم ہونے چاہیئے لہذا ہمیں یہاں پر ٹو لگانا پڑے گا جب ہم ٹو لگائیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے ساتھ ہی جو سوڈیم ہے وہ سلفیٹ گروپ کے ساتھ مل جاتا ہے اور کیا بنہ دیتا ہے ہمارے پاس سوڈیم سلفیٹ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کیا بن لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں پہ تو وہ کیا بنائے گی ہمارے پاس آئیرن ہائیڈرو اکسائیڈ لیں جی یہ اس طرح ریاکشن کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اب میں اینڈ پہ آپ کو ان کے کلرز بھی بتاتا جاؤ گا کہ یہاں پہ ان کے جو کلرز ہیں وہ کون کون ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم ان کے ریاکشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آئیں جی نیکس ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کپر بھی کر لیا ہم نے آئیرن بھی کر لیا ہم نے زنک اور یہ کیلشیم رہ گیا تو چلیں زنک کرتے ہیں زنک 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 ہمارے پاس سالٹ ہوتا ہے زنک کلورائیڈ زنک کلورائیڈ زنک کلورائیڈ کو اگر آپ کسی بیس کے ساتھ اسی کو رکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اگر آپ ریاکشن کروائیں اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ کلورین کے نیچے ٹو آ رہا ہے تو ہنڈر کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو بھی ہمیں دبل کرنا پڑے گا ٹو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب ہم ٹو کریں گے تو مطلب کہ اس کے ساتھ کمبائن ہو سکے گا تو کیا کرے گا جو سوڈیم ہے وہ یہاں سے کلورین کے ساتھ جو ہے اور کیا بن ہے تو لہذا یہ جو ہے وہ ایچ کتنے ہمارے پاس ہیں دو لہذا یہ جو ہائیڈرو اکسائیڈ ہیں یہاں پہ زنک دیکھنے کو ایک لگ رہے ہے لیکن اس کی یہاں پہ جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ پوزیٹیو ہے اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ مل سکتے ہے تو کیا بنائے گا جی زنک ہائیڈرو اکسائیڈ یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کی کمبینیشن ہو گئی یہ ساری جو ہیں کپر آئیرن زنک یہ کیا ہیں ہیوی میٹل سن کو سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کون سا رہ گیا سیمپل صرف رہ گیا ہمارے پاس کیلشیم رہ گیا کیلشیم کا دیکھتے ہیں کیلشیم کا جو کوئی فیموس لیتے ہیں اور اس کو بیس کے ساتھ ہم ری ہیں یہاں پہ بھی اگر کیلشیم اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر پوزیٹیو جاتا ہے لہذا اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا سوڈیم کے کرنے پڑیں جب سوڈیم کے جیسے ہم کریں گے تو ہمارے پاس سوڈیم ہے وہ کلورین کو لے دے گا اور کیا کر دے گا یہاں پہ کومن سالٹ بنا دے گا بنا دے گا باقی کیا چیز بچی چونکہ اس کا بھی ہے تو ہمارے پاس ہائیڈروکسائیڈ کے مولیکیول بچے ہیں وہ اس کیلشیم کے ساتھ مل کے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ بنا دیں گے یعنی کہ وہ ایسے ہے مطلب اس کا رییکشن ہوتا ہے عام طور پہ جتنے بھی کہہ لیں کہ جو سالٹ ہوتے ہیں جو ہیوی میٹلز رکھتے ہیں اپنے ساتھ جن کی ریسپیکٹیو میٹلز ہوتی ہیں وہ ہیوی ہوتی ہیں وہ ساتھ میں یہ چیزیں بنا دیں اب جو مین چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنی مطلب ڈیفرنٹ رییکشن میں ان کا ڈیفرنٹ کلر ہوتا ہے مثلا یہ پہلا ہمارا رییکشن ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کا جو پریسپیٹیٹ بنتے ان کا کلر ہوتا ہے جی بلیو اس کا کون سا ہوتا ہے بلیو میں یہاں پہ اس کو بلیو کلر سے دکھتا بلیو آئیرن کا کلر بلیو پریسپیٹیٹ کی فارم میں نہیں ہوتا آئیرن اوکسائیڈ جو ہے وہ عام طور پہ ڈرٹی ہوتا ہے ڈرٹی گرین کلر جو اس کے پریسپیٹیٹ بنتے ہیں اس کے اندر سلیوشن کے اندر اچھا نیکسٹ اگر ہم بات کریں اس کی زنگ ہائیڈر ہائیڈر اچھا تقریبا اس کا اور اس کا ان دونوں کے پریسپیٹیٹ بنتے ہیں وہ عام طور پہ وائٹ بنتے ہیں اس کے بھی وائٹ بنتے ہیں اور اس کے بھی وائٹ بنتے ہیں اس کے آئرن اور ہائیڈر اچھا درٹی بنتے ہیں جب بھی یہ وائل ری اچھن ہوتے ہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جتنے بھی basis کے possible reactions تھے وہ میں نے آپ کو کروائے جو کہ important ہیں تو باقی جو مزید ہم next ہم assets کی جو assets کے uses ہیں basis کے uses ہیں next video میں ہم وہ دیکھیں گے تب تک کے لیے آپ ان سب کو اچھی طرح revise کریں اس کی practice کریں practice جب آپ کریں گے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت easy ہیں آپ visions کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کریں ڈھرا نہ کریں یہ بالکل انتہائی کہہ لیں کہ آسان طریقہ ہے اگر آپ اس کو دھیان سے follow کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس topics related یا جو ہمارے previous lectures ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی problem ہے تو آپ اپنے valuable comments میں آپ ہمیں message کریں ہم آپ کو اس کا جلد از جلد reply دیں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا best of luck